اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حجرات آج میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر لے کر کے آیا ہوں آپ سے گزاری سے ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو سسکرائب کر دیجئے گا اور لائک کر دیجئے گا اعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبد و یاکا نستعین اہدن السرات المستقیم سرات الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم مولد دالین آمین یہ سورہ فاتحہ مکہ میں ناجل ہوئی ہے اور اس سورہ میں کل سات آیتیں ہیں اعوز باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع بڑے مہربان اور نهایت رحم والے اللہ کی نام سے الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے واسطے ہیں جو آقا ہے سارے عالموں کا الرحمن الرحیم بڑا مہربان اور نهایت رحم والا مالک یوم الدین بادشاہ بدلے کے دین کا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں اہدین السراط المستقیم اے اللہ چلا ہم کو سیدھا راستہ سراط اللہ جین انعمت علیہم ان کا راستہ جن پر تنے انعام کیا غیر المغدوب علیہم و لکھ جالین نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غجب ناجل ہوا اور ناکم رہوں کا آمین اس سورہ سریف میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہیں قیامت کے دین کا جکر ہے اللہ کی عبادت حکم اور اس سے ہر کام میں مدد مانگنے کی تعلیم ہے سیدھا راستہ پر چلنے کی تعقید کی گئی ہے اور جن پر غجب ناجل ہوا اور جو کمرہ ہو گئے ان کے طریقوں پر چلنے سے رکا گیا ہے محترم حجرات اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سیدھا راستہ صرف وہی ہے جس کی قرآن مجید میں تعلیم ہے اس لئے معنی اور مطلب کو سمجھتے ہوئے عمل کی نیت سے ہر آدمی کے لئے قرآن مجید کا جاننا جروری ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں بندوں کی طرف سے یہ سورہ ایک طرح کی درخواست ہے اس کے ختم پر آمین کہنا چاہیے جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم نے جو تجھ سے دعا مانگی ہے اسے تو قبول فرمالیں اللہ ہمارے اس ویڈیو کو قبول فرمالیں اس تبلغ کو قبول فرمالیں